آئیے ہمیں آپ لوگوں کی علمی عدالت میں اس شاعروں کو پیش کر رہا ہوں یقین جانے دوستو بہت ہی کم عرصے میں جو کہ بہت ہی کم عرصے میں بہت ہی اقوامی شورت یافتہ اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں محترمہ شاہستہ سنا ہے نسوانی احساسات کی بھرپور نصیفت ترجمانی کرتی ہے بلکہ دنیا عدد میں نسوانی جذبات کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ بہت پناہ کانیاب نمائندگی کرتی ہے مونین چار مصروں سے آپ کے حوالے کرتا ہوں دوستو کہ دیکھی قل غزل جو سماعت کے دوش پر کہ دیکھی قل غزل جو سماعت کے دوش پر لکھے ہوئے تھے شیر مذاکت کے دوش پر اور آنکھیں کے پڑ رہی تھی وہ آیات حسن کی آنکھیں کے پڑ رہی تھی وہ آیات حسن کی مہوے سرور دل تھا تلاوت کے دوش پر دوستو بھرپور تعلیوں سے استقبال کیجئے بھائیو میں اکرامی شورت یافتہ ملتا شائرہ مطرم شاہستہ جمال آپ لوگوں کی علمی حدالت میں دوستو اس طرح آپ لوگوں نے تعلیہ نہیں بجائے جس طرح شاہستہ صلاح صحابہ عالمی شورت یافتہ شائرہ ہے بھرپور پورا صدرہ پردبہ تعلیہ بجائے دیگئے کوئی بچا نہیں پہنے کو صدر محترم شورت اکرام ماہول کے بازاوک سامین چاہتے سلام کرتے ہو رکھئے رکھئے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابْرِينَ آپ تھوڑا سا صبر تو کیجئے چلیے میں پہلے سلام کر لیتی ہوں السلام علیکم ابھی تو میں نے اپنی بات کہی بھی نہیں تھی ان سب سے اجازت لے رہی تھی اس کے بعد ان سب کو شامل کر کے پھر آپ سب کو سلام کرتی میں بہت ہی خوبصورت پڑھئے پڑھئے آپ شاہستہ سنہ صاحب آپ پڑھئے میں چاہتی یہ ہوں کہ جو پچھلی صف میں جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں وہ اگر ادھر آ جائیں گے آگے جو آگے جگہ خالی ہے تا مشارہ آخری پڑھاؤ پہ ہے آخری وقت ہے مشارہ کا سب نے بہت اچھے اچھی شاعری سنائی ہمارے جمیل بھائی نے بہت اچھے غزل سنائی حبیب حاشمی صاحب ابھی اپنے شعر سنا رہے تھے آپ کو اور آپ نے بہت اچھا سنا کبھی کبھی بہت خطرناک نظر آتے ہیں آپ کبھی کبھی بہت داد دینے لگ جاتے ہیں تو میں بھی کچھ چاہتی ہوں اپنے شعر پڑھوں اس مشارہ کے لیے جلال صدیقی صاحب کا فون میرے پاس بہت دن پہلے پہنچا تھا تو میں نے ان سے معذرت کر لی تھی لیکن عارف آزمی صاحب کا کل میرے پاس فون پہنچا اور انہوں نے کہا بھابی میں کہہ رہا ہوں آپ کو آنا ہے تو میں ان کی بات نہیں ڈال سکی میرے میاں نے کہا کہ تم جیسے بیٹھی ہو ویسے چلی جاؤ عارف میں بھیجتا ہوں اور میں ان کی ان کا حکم تھا میری حاضری ہوئی اور میرے کچھ بھائی مانی سے آئے ہیں یہاں تشریف کرتے ہیں بھائی فرہان بھائی فیض بھائی مناف آئین سب کے خلوص کو سلام کرتی ہوں بہت دور سے یہ مشارہ سننے آئے ہیں اور آپ سب کو سلام کرتی ہوں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی ایک غزل کا مطلع دو تین شیر تحت میں پڑتی ہوں اگر آپ سننا چاہیں گے تو سناؤں گی ورنہ اپنی جگہ لے لوں گی پیش کرتی ہوں حاضر کرتی ہوں دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی دعاوں سے نواز دیجئے گا ایک انمول نشانی کی طرح رکھا ہے ایک انمول نشانی کی طرح رکھا ہے تیرہ گا مانک میں پانی کی طرح رکھا ہے کوئی بھی پڑھ نہ سکے اس لیے اس نے مجھ کو ایک ادھوری سی کہانی کی طرح رکھا ہے ایک ادھوری سی کہانی کی طرح رکھا ہے شیر دیکھیں کہ تُو نہیں آیا تو آ دیکھ لے میں نے خود کو تُو نہیں آیا تو آگے کا مسرہ سنا دیجی تو نہیں آیا تو آ دیکھ لے میں نے خود کو تو نہیں آیا تو آ دیکھ لے میں نے خود کو ایک بے رنگ جوانی کی طرح رکھا ہے ایک بے رنگ جوانی کی طرح رکھا ہے آرے میں شیر حاضر کرتی ہوں دیکھیں تو نہیں آیا تو آ دیکھ لے میں نے خود کو ایک بے رنگ جوانی کی طرح رکھا ہے اب شیر حاضر کرتی ہوں کہ میرا محبوب ہے مزدور مگر اس نے مجھے میرا محبوب ہے مزدور مگر اس نے مجھے اپنی کٹیاں میں بھی رانی کی طرح رکھا ہے اپنی کٹیاں میں بھی رانی کی طرح رکھا ہے میرا محبوب ہے مزدور مگر میں حاضر کرتی ہوں ایک انمول نشانی کی طرح رکھا ہے تیرہ گام آنکھ میں پانی کی طرح رکھا ہے کوئی بھی پڑھ نہ سکے اس لیے اس نے مجھ کو ایک ادوری سی کہانی کی طرح رکھا ہے تو نہیں آیا تو آہ دیکھ لے میں نے خود کو ایک بیرنگ جوانی کی طرح رکھا ہے میرا محبوب ہے مزدور مگر اس نے مجھے میرا محبوب ہے مزدور مگر اس نے مجھے اپنی کٹھیاں میں بھی رانی کی طرح رکھا ہے بہت شکریہ ہمارے کچھ مہمانان بیٹھے ہیں بہت ہی موتبر ڈائز ہیں آج کا اور بہت ہی عظیم شخصیتیں دکھ رہی ہیں بہت ہی موتمر لوگ بیٹھے ہیں یہاں میں ان سے گزارش کرتی ہوں میں چار مصرے حاضر کرتی ہوں بلکل سچائی ہے ماں باپ مل کے دس بچوں کو پال سکتے ہیں لیکن آج کا دور وہ ہے کہ دس بچے مل کے ماں باپ کو نہیں پال سکتے میں چار مصرے حاضر کرتی ہوں سن کے بتا دیجئے گا پیش کرتی ہوں دیکھیں اور جو ہمارے بزرگوں تشریف کرتے ہیں ان کی بھی دعائیں چاہتی ہوں حاضر کرتی ہوں دیکھیں پیش کرتی ہوں زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے زندگی کے لیے مر مر کے جیا جاتا ہے خون کا گھونٹے بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے خون کا گھونٹے بھی ہس ہس کے پیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دوبت کی روحی کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ دو وقت کی روتی کے لیے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے اب تو ماں باپ کا بٹوارہ کیا جاتا ہے بہت شکریہ میرے ان چار مصروں کی لاج رکھی چار مصرے نیا پڑھو پڑھتی ہوں پڑھتی ہوں دل کو دستے ہوئے موسم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے خوشی غم کی طرح لگتی ہے یوں بھی ہوتا ہے خوشی غم کی طرح لگتی ہے جب بھی پڑھتے سے چلا جاتا ہے ساجن میرا عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے عید بھی مجھ کو محرم کی طرح لگتی ہے بہت شکریہ میں چاہتی ہوں ایک غزل آپ سب کے خدمت میں حاضر کر دوں کیونکہ بہتی موتبر سماتے ہیں بہتی ذہین سماتے بچی ہیں بقول راہ تندوری صاحب کے کہ ہزاروں کا لاکھوں کا مجھمع ہوتا ہے تب بھی سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے اب ہیں جو دیکھنے آئے تھے مشاعرہ وہ جا چکے ہیں جو سننے آئے تھے وہ ابھی موجود ہیں حاضر کرتی ہوں مطلع پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی میری کھر کی تو پڑھتے سرکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے بہت شکریہ آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں بہت شاندار میں غزر سنا رہی ہوں آپ کو مشاعرہ تو بہت پڑھتی ہوں لیکن کہیں کہیں اچھا لگتا ہے شاعری سنائی جائے تو آپ سبھی محتبر لوگ ہیں آپ ذہین سماتے ہیں آپ سب کی حاضر کرتی ہوں پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں ارشاد آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی میری کھڑکی کے پردے سرکتے نہیں شعر حاضر کرتی ہوں دیکھیں مشاعرے کو کامیاب نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ بتایا آج کل میرے دیدار ساری ذمہ داری آپ نے رکھی ٹھیکہ لے رکھا ہے مشاعرے کو آپ ہی کامیاب کریں گے لیکن کرسیاں اٹھا کے نہیں تالیا بجائیے دات دیجئے واوا کیجئے لیکن کرسیاں کیوں اٹھاتے ہیں آپ آج کل میرے دیدار کے واسطے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونی سونی میرے دل کی دہلیز ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے میرے ہاتھوں کے کنگنے کھنکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی جس دن سے میری گلی اور شیر حاضر کرتی ہوں انٹرنیٹ فیس بک کا زمانہ میری یہ غزل عشق محبت پیار پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے آپ سبھی ذمہ دار لوگ ہیں ذمہ دار سماتے ہیں لیکن جس طرح سے شور مچا ہے اس طرح سے سن کے بتا دیجئے گا آپ پیش کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے روح کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو حبتی کا طرف دا شاہدہ آب آزمی صاحب موبائل رکھ دیجئے آج کل میرے دیدار کے واسطے روح کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو بس کا طرف دار ہے کیا محبت کی پاکیزگی کے لیے نوجوانوں کے دن اپو دھلکیتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے چھوڑی ہے جس دن سے میری گلی بہت شکریہ غزل کا شعر حضر کرتی ہوں پیش کرتی ہوں آپ کے مطلب کی بھی بات کہوں گی ابھی سبر کیجئے میری بہنیں یہاں دشریف رکھتی ہیں میری بہنیں کو اپنے شعر میں میں شریک کرتی ہوں پیش کرتی ہوں بطور خال دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے میری بہنوں وہ گھر ہو کے بازار ہو کسے کیا کہے نہ ہے خود سمجھدار ہو میری بہنوں وہ گھر ہو کے بازار ہو کسے کیا کہے نہ ہے خود سمجھدار ہو یوں جیوں جیسے خود داریوں کے شجل ٹوٹے جاتے لیکن لچکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تا میرے سامنے میری دائنی صرف میں میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی دعائیں مل گئیں مجھے میرے شیر پر میرا یہاں آنا میں سمجھتی ہوں کہ میں یہاں آئی میرا آنا وصول ہو گیا میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے میری بہنوں کو گل ہو کے بادار ہو کسے کیا کہنا ہے خود سمجھدار ہو یوں جیوں جیسے خودداریوں کے شجل ٹوٹ جاتے ہاں لیکنے لچکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اور مقتے کا شیر حاضر کرتی ہوں دیکھے گا آج کل میرے دیدار کے واسطے دل سے دل کو اگل کوئی لاحق نہیں ایسے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں دل سے دل کو اگل کوئی لاحق نہیں ایسے رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ایسے نا جیسے شیشے کے گلدان میں پھرن کا غز کہ ہو تو مہکت نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کی تارے چمکتے ہیں بہت شکریہ پڑتی ہوں لیکن یہ ایک مطلع دو تین شیر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے پڑتی ہوں اور بڑے مشتقل مزاج ہیں آپ لوگ بلکل ہلے نہیں رہیں داد دینے کا مطلب ہی نہیں ہے مطلب سماجی میں نہیں آتا کیا سننا چاہتے ہیں اتنی اچھی میں نے غزل سنائی شاعری سنائی آپ کو اس کے بعد بھی آپ نے داد نہیں دی بلکل سنناٹے میں بیٹھے ہیں آپ مطلع حاضر کرتی ہوں بطور خاص دکھیں آج کل اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے آج کل عشق مقائل پہ کیا جاتا ہے آج کل عشق مقائل پہ کیا جاتا ہے اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے فیس بک میسنجر کا زمانہ اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے املیاں روز کیا کرتی ہیں باتیں ان سے املیاں روز یہ دیکھئے جتنے بھی چلا رہے ہیں پوری پوری رات میسنجر پہ رہتے ہیں املیاں روز کیا کرتی ہیں باتیں ان سے املیاں روز کیا کرتی ہیں باتیں ان سے پیار کا کام کبوتر سے لیا جاتا ہے آج کل عشق مقائل پہ کیا جاتا ہے اور یہ سوڑ دیکھیں آج کل عشق مقائل پہ کیا جاتا ہے پیار کی میں کو ضرورت نہیں پیمانوں کی پیار کی میں کو ضرورت نہیں پیمانوں کی پیار کا جام نگاہوں سے لیا جاتا ہے آج کل عشق مقائل آیے آج کل عشق مقائل آج کل عشق مقائل آج کل عشق مقائل آج کلرو بیڈی آئیے شاہیستہ سانس آدھا کمہ دوبارہ بھلا رہا ہے آپ لوگ تشیب بڑی میں نے اتمنان سے پہلے آپ لوگ بیڑی آئے ہیں آپ لوگ اتمنان سے نہیں بیٹھے گے میں نہیں بلاؤں بیڑے گی اتمنان سے بیڑے گی اور یہ پرسیے جو ہے نیچے رکھ دیجئے میرے بھائی پرسیے نیچے رکھ دیجئے آپ اپنی تشریف اس کے اوپر رکھ دیجئے آپ اٹھا کر رہے ہیں پرسی کی تشریف اس کے سر پر رکھ رہے ہیں ہر طرف من چلے پھر رہے ہیں من چلوں کا بھروسہ نہیں ہے جانے کسے کھیت پر جا کے برسیں بادلوں کا بھروسہ نہیں ہے یہ محبت کا لکھ مول دیں گے راستے میں تمہیں چھوڑ دیں گے پاگنوں سے نہ دنے کو لگانا پاگنوں کا بھروسہ نہیں ہے میں پڑھتی ہوں پھر پڑھوں دوبارہ پڑھوں اچھا پھر رومال ہے آپ کے پاس رومال ہے رومال دوستو اور ساتھیوں میرے پاس کئی چٹھی آئی ہے کہ ایک مرتبہ شادہ بازمی صاحب اور پڑھایا جائے تو آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے ٹھیک ہے آپ کے روبرو محترمہ شاہستہ سنہ صاحبہ اس کے بعد شادہ بازمی صاحب میں کو بہت ہی جان لیوہ ہے لیکن آپ سب کی محبتیں آپ سب کی دعائیں اتنی مل رہی ہیں کہ بس بہت جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو آپ جتنا سنے اتنا سناؤں پیش کرتی ہوں حاضر کرتی ہوں ہر طرف من چلے پھر اہے ہیں من چلوں کا بھروسہ نہیں ہے جانے کسے کھیت پر جا کے برسیں بادلوں کا بھروسہ نہیں ہے یہ محبت کا لخ مور دیں گے راستے میں تمہیں چھوڑ دیں گے پاگلوں سے نہ دل کو لگانا پاگلوں کا بھروسہ نہیں ہے پاگلوں کا بھروسہ نہیں ہے صبر کرو پڑتی ہوں پردیس والا بھی پڑھوں کیوں آخر آپ کتنا پریشان کیوں ہیں پردیس میں کون ہے آپ کا میں حاضر کرتی ہوں دیکھئے جو کچھ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں پورے مشاعرے کو یہی بلکل آخری ٹائم میں آپ نے پوری طرح مشاعرے کو سمیٹ کے رکھ لیا ہے بہت اچھا سن رہے ہیں بہت کامیاب کر رہے ہیں آپ لیکن کچھ لوگ جو نہیں سن رہے ہیں بلکل خاموش بیٹھیں ایک مطلع پڑھتی ہوں ان کے لیے آپ سن کے بتا دیجئے گا پیش کرتی ہوں لکھیں بے حصی ہو لکھی جس کی تقدیر میں اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ جس کے سینے میں پتھر ہکل کی جگہ شے روز کو سنانے سے کیا فائدہ شے روز کو سنانے سے کیا فائدہ بہ 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 میں میں پڑتی ہوں میں گیت بھی پڑھوں گے ان شاء اللہ اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں نادان ہے وہ پاگل نادان ہے وہ پاگل یہ سوچ کے درتی ہوں نادان ہے وہ پاگل یہ سوچ کے درتی ہوں مہتاب سمجھتا ہے جس وقت سورتی ہو وہ میری محبت میں بدنام نہ ہو جائے اس واسط کھڑکی پر آتے ہوئے ڈرتی ہو اس واسط کھڑکی پر آتے ہوئے ڈرتی ہو بہت شکریہ بہت شکریہ ہوئے ڈل میں تم اتر جانا نظر سے ہوتے ہوئے ڈل میں تم اتر جانا تمہارے دل کی اشارے کو میں سمجھ لوں گے بست نہ کرنا کے ہستے ہوئے گزر جانا بست نہ کرنا کے ہستے ہوئے گزر جانا بہت شکریہ بہت شکریہ ایک گیت پڑتی ہوں گیت کے لیے مجھے حکم ہے گیت حاضر کرتی ہوں دیکھیں ارشاد ہے آلی جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤ سا جن سے ملے جب جاؤ سا جن سے ملے چھم 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 پائل بولے برسے تو کوئل بولے جھومے تو کوئل بولے جب جاؤ سا جن سے ملے چھم 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 پائل بولے جھومے تو کوئل بولے بہت شکریہ اور بند حاضر کرتی ہوں دیکھیں پیارے بھری ہر باطم جھومے تو کوئل بولے بیش میں کچھ ایسا کہا دیتے ہیں کہ صاحبہ چھم نے نہیں آتا ہے میں بیش کرتی ہوں دیکھیں جھومے تو کوئل بولے پیارے بھری ہر بات بھی ہے ساون ہے برسات بھی ہے ہاتھ میں اس کے ہاتھ بھی ہے اور سہانی رات بھی ہے کوئی تیر نہ جائے کوئی تیر نہ جائے آس جب کا جل بولے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤ سا جن سے ملے چم 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 پائل بولے جھومے تو کوئل بولے اور گیت کا یہ بند دیکھیں پیش کرتی ہوں جھومے تو کوئل بولے آگ لگائے ساون بھی من بہکائے درپن بھی آگ لگائے ساون بھی من بہکائے درپن بھی خن 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 کے کنگن بھی گیت سنائے دھرکن بھی خن 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 کے کنگن بھی گیت سنائے دھرکن بھی گیت سنائے دھرکن بھی چوم لے جا کر انکام کھڑا لہرا کر آچل بولے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے چھومے تو کوئیل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں سا جنسے میں چم 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 پائل بولے چھومے تو کوئیل بولے اور آخری بند حضرت کرتے ہوں دیکھیں چھومے تو کوئیل بولے برسے تو بادل بولے پیار بھری ہر بات بھی ہے ساون ہے برسات بھی ہے پیار بھری ہر بات بھی ہے ساون ہے برسات بھی ہے پیاری پیاری ان بن ہے پھر بھی لگا ان سے من ہے جیون پھر کا بندن ہے کیا مت والا ساجن ہے جیون پھر کا بندن ہے کیا مت والا ساجن ہے ایسی بولی بولی جیسے سردی میں کنبل بولے جھو میں تو کوئی اللہ